عزیز آنے گرامی وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں ہاں جس شکل سے منا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیہ ہوتی رہتی ہیں سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جا صحابہ نے منایا تھا تابعین نے منایا تھا اولیاء نے منایا تھا یہ تو اب یہ زمانے میں منایا جا رہا ہے جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فوزل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بھی فرمایا آٹھویں صدی اجری میں باز و شاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج حقیدت پیش کیا لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا اس کو خراب نہیں سمجھا بہرحال میں آپ کو بتاؤں صحابہ نے منایا تھا یہ بار بار سوال کرتے ہو تابعین نے منایا تھا ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی ملا ایک بار کر رہے ہو صحابہ روز مناتے تھے میلاد کا مطلب کیا ہے جاؤ پوچھو حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے اے رسول آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنا نہیں یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں اجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ تیبہ چودہ دن تک مدینہ والوں نے انتظار کیا ہے تم گیارہ روز سے انتظار کر رہے ہو باروی شب آئے گی مدینہ والے چودہ دن تک جلسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی مدینہ کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب آ رہے ہیں مدینہ والوں نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا دیکھنے کی تڑپ تھی مجھے بتاؤ آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹے ہوتے ہیں عدب سے یہ انتظار ہے یہ مدینہ والوں کی سنت ہی تو ہے وہ چودہ دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی اب حدیثوں میں ہے بخاری شریف بھی پڑھو آپ مسلم شریف بھی پڑھو حدیثوں میں موجود ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قبہ کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالیں دھال نکالیں اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے دھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح محمد عبد صالح یہ الفاظ تھے حبشیوں کے اور اس کے بعد بنو نجار ایک خاندان تھا اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر آئیں یوں کہتی تھی یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر چودویں کا چاند طلو ہو گیا ہے کہاں سے سنیت الودا کی گھاٹیوں سے اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی صیرت بیان کرنا حضور پاک کی تعریف بیان کرنا یہی تو میلاد ہے ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے صرف بارویں شب کو منانا یہی نہیں سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں مولود کی محفل ہے مجلس میلاد ہے جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں تعریف و توصیب بیان کی جائیں وہ میلاد ہے صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا جو حجرت ہو کر حجرت کے بعد حضور تشریف لارہے تھے اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا اس کی خصوصیت ہونی چاہیے ظاہر سی بات ہے آج آپ ہمارے ممبر کو ہمارے یہاں پر سٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں مسجد آج الگ رونقلی ہوئی ہے یہاں الگ ایک روشنی ہے کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم اس گھڑی پر بھی سلام بیچتے ہیں صدیق اکبر رضا تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے آپ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردن پھلان پھلان کر دیکھتے تھے اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے دور سے وہ نظر آ رہے تھے آنے والوں میں دو لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضا تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا عدب بھی تو دیکھیں جب مدینے والے عدب بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضا تعالیٰ عنہ نے اپنا جببہ اتار دیا جببہ اتار دیا تہہ بند ہے اور جببہ اتار کر ایک لکڑی میں لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھنڈے کی طرح ہلانے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر ہلانے لگے کیوں کیا ایسا انہوں نے کیوں کیا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جب وہ آمد مصطفیٰ ہو تو ہم لہراتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی ابو بکر اتنے دن سے مکہ سے چلے یہاں تک پہنچے وہ آپ نے جببہ اتارا نہیں لہرائے نہیں مدینہ قریب آیا اور تم یہ اپنا جببہ اتار کر کے لہرائے ہو صدیق اکبر کے عشق کو لاکھوں سلام عدب و احترام کو لاکھوں سلام عرض کرتے ہیں آقا بہت سارے مدینہ والوں نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں میں یہ سوچتا ہوں کہیں وہ غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لے میں نے اپنا جببہ اتار دیا ہے تاکہ مدینہ والوں کو پتا چلے آقا اور ہے غلام اور ہے جھنڈے لہراتے ہیں تو پتا چلتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں یہ صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے جب رسول تشریف لا رہے ہو تو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اس لیے کہ اس گھڑی کا عدب ہو اس کا احترام ہو مدینہ والوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا جو لباس اتار کر آ رہا ہے وہ غلام رسول ہے اور جس کے سر پر جھنڈا لہرارہ ہے اگر سے جببے کا ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا عدب و احترام مدینہ والوں نے بھی کیا تھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینہ والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا اور مدینہ والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم ان فہو منہوم جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اے وعبیوں تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا ہم آج کمکمے بھی لگائیں جھنڈے بھی لے رہاں باروی شب کو علل اعلان کہیں کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب بلادت ہم اس فقر کے ساتھ کہیں گے اس لیے کہ مدینہ والی قوم قوم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے اور رسول نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا فقر کرو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب مدینہ والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے